ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں جب اس آلیت کریمہ کا نصول ہوا تمہارے میرے پیغمبر کے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں اور پیسو مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پیسو مباحثہ یہ کرتے ہیں گفتگو یہ کرتے ہیں کہ جب تمام رسول برابر نہیں جب تمام نبی برابر نہیں جب تمام پیغمبر مستوی نہیں ہے تو پھر ان میں افضل کون ہے ان میں آلہ کون ہے ان میں بلند مرتبے کا کون ہے ان سے کم درجے کا کون ہے میرے آقا کریم کے پیارے دیوانوں کسی نے کہا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام افضل ہیں اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں حضرت محترم تمام کے تمام حضرت آدم کی اولاد ہیں اور وہ تمام کے تمام کے باپ ہیں اس لیے حضرت آدم افضل ہیں کسی نے کہا نہیں نہیں حضرت شیش افضل ہیں اس لیے کہ حضرت شیش سے حضرت آدم کا شجرہ نصب چلا ہے لہٰذا حضرت شیش علیہ السلام افضل ہیں کسی نے کہا نہیں نہیں حضرت موسیٰ افضل ہیں اس لیے کہ اللہ پاک نے ان سے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے کسی نے کہا نہیں نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ افضل ہیں اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں کسی نے کہا نہیں نہیں بلکہ حضرت ابراہیم افضل ہیں اس لیے کہ کسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے اپنا خلیل بنا لیا ہے اس لیے حضرت ابراہیم افضل ہیں اسی درمیان میں تمہارے میرے پیغمبر تشریف لے آتے ہیں تمہارے میرے مصطفی تشریف لے آتے ہیں آقا کریم آئے آنے کے بعد میں ارشاد فرمایا صحابہ یہ کیسی انجمل لگی ہوئی ہے صحابہ یہ کیسی محفل لگی ہوئی ہے صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے رب اور تمہارا ذکر کر رہے ہیں اے ہمارے رسول اے ہمارے پیغمبر ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بحثوں مباحثہ کر رہے ہیں کہ جب تمام نبی برابر نہیں تمام رسول برابر نہیں تو پھر ان میں افضل کون ہے یا رسول اللہ کسی نے کہا ہے حضرت آدم افضل ہے کسی نے کہا ہے حضرت شیش افضل ہے کسی نے کہا ہے حضرت عبراہیم افضل ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے حضرت آدم کو افضل کہا یقیناً وہ افضل ہیں جس نے حضرت شیش کو افضل کہا یقیناً وہ افضل ہیں لیکن آج اگر یہ لوگ ہوتے تو ان کے علاوہ یہ بات نہیں ہوتی کہ آج بھی یہ میری اقتداء کرتے ہوئے نظرات ایہی واہ 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 نعرہ تنبیر نعرہ مسالت نعرہ روسیت سبحان اللہ یعنی ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا بلکہ چارہ ان کے پاس یہی تھا کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نظراتے میری اقتداء کرتے ہوئے نظراتے میرے امتی بنتے ہوئے نظراتے میرے آقا کریم کے دیوانوں میرے آقا کریم کو بے مثلو اللہ پاک نے بے مثال بنایا ہے آؤ میں آپ کے سامنے صرف ایک بات بتلانے کے بعد میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں میرے آقا کریم کے پیارے دیوانوں ایک مرتبہ میرے آقا تشریف رکھتے ہیں تشریف رکھے ہوئے ہیں رکھ انور نیچے کی طرف ہے میرے آقا کی نگاہ مبارکہ نیچے کی طرف جگی ہوئی ہے حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اے میرے شوہر نامدار اے مدینہ کے تاجدار حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ کھایا کرتے تھے تو ان کیا نوالا گلے میں دیکھ جایا کرتا تھا اے ہی باہ کتنے خوبصورت تھے کہ اگر وہ کچھ کھاتے تھے تو ان کا نوالا گلے میں چمک جایا کرتا تھا لیکن اے میرے شوہر نامدار میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے دونوں جہاں کا مالک و مختار بنایا ہے اللہ پاک نے تمہیں یوسف کا بھی امام بنایا ہے لیکن اس کے باوجود تمہارے اندر وہ بات نہیں دیکھ رہی ہوں حضرت عائشہ سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ ذرا باہر تشریف لے جاؤ عائشہ حجرے سے باہر چلی جاؤ حضرت عائشہ باہر گئی پھر تھوڑی دیر بعد میں آواز آئی اندر آ جاؤ حضرت عائشہ جب اندر گئی جانے کے بعد میں دیکھتی کیا ہیں میرے آقا کریم کے جسم مبارک سے اتنا نور نکل رہا ہے میرے آقا کریم کے جسم مبارک سے اتنا نور اتنی روشنی نکل رہی ہے کہ حضرت عائشہ اس کی تاب نہیں لاسکی حجرے سے باہر آ گئی آنے کے بعد میں میرے آقا کریم نے جب دوبارہ بلایا عرض ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ تم نے ابھی ابھی میرے جسم سے کیا دیکھا اے عائشہ تم نے میرے جسم سے ابھی ابھی کیا نکلتا ہوا دیکھا حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک سے اتنا نور نکل رہا تھا اتنی روشنی نکل رہی تھی اگر میں تھوڑی دیر اور رک جاتی میرا جسم میرا جسم زخمی ہو جاتا میرا جسم انجر ہو جاتا یعنی میں جھلس جاتی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ پاک نے میرے جسم مبارک پر نور کے سکتر ہزار پردے رکھے ہیں میں نے ان پردوں میں سے صرف ایک پردہ کھوڑا اس کی تاب نہیں لاسکے اگر سکتر ہزار پردے کھول دیئے تو یہ دنیا بھی تاب نہیں لاسکے نارے تقدیر نارے ریسالت بیدار مصطفیٰ عضبت مصطفیٰ نارے تقدیر ملانا فعیم ریسالت سبحان اللہ شاہ میں اس لیے نہیں دکھا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ پاک نے مجھے غریبوں کا سہارا بنا کر کے بھیجا ہے یتیموں کا سہارا بنا کر کے بھیجا ہے مجھے مسکینوں کا قس بنا کر کے بھیجا ہے بے بسوں کا بس بنا کر کے بھیجا ہے لہٰذا اگر میں اپنے پردوں کو کھول دوں گا تو کوئی بھی مجھ سے ملنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے اس لیے میں اپنے اندر جو نورانی جلوے ہیں میں ان کو چھپائے ہوئے ہی رکھتا ہوں